اسلام علیکم دوستو دوستو کرتبہ کی ایک حسین مسجد کے کشادہ سین میں خلاف معمول خاموشی چھائی تھی اسر کی نماز کے بعد وقفے میں تھکے ہرے طلبہ سستا رہے تھے سین کے ایک گوشے میں پانچ طالب ان بیٹھے دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے ہر طالب ان مستقبل کے حوالے سے اپنی سوچ بیان کر رہا تھا چار لڑکوں نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کی پانچوہ لڑکا جسے تاریخ نے ابن ابی آمیر کے نام سے یاد رکھا اپنی باری پر بولا تم سب کی سوچ بڑی محدود ہے میں تو خود کو مستقبل میں سلطنت کے وزیراعظم کے طور پر دیکھ رہا ہوں یہ سن کر گویا ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا اس کے چاروں دوست بے سخت ہنسنے لگے ایک شوخ لڑکے نے تو ایک تنزیہ شیر بیچست کر دیا ابن آمیر کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے جنجلا کر کہا میں وزیراعظم بن کر ہی رہوں گا ابھی وقت ہے اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو یہ سن کر ایک دوست نے مسکرا کر کہا اے ابن ابی آمیر مجھے قاضی بننے کا شوق ہے تم مجھے میرے ابائی شہر مالکہ کا قاضی بنا دینا دوسرے نے پولیس کی حاکمیالہ کا اہدہ مانگا تیسرے نے کہا مجھے باغات کا بڑا شوق ہے مجھے تو بس شہر کے تمام باغات کا نگران بنا دینا چوتھے لڑکے جس نے تنزیہ شیر پڑا تھا نے حکارت سے ابن آمیر کے سر پر چپت لگائی اور کہنے لگا تمہاری اگلی سات نصروں میں بھی کوئی وزیراعظم بنا تو میرا موہ کالا کر کے گدے پر الٹا سوار کر کے شہر میں گشت کرانا اور دوستو دس سال بعد شہر کے بچوں کے جمع غفیر کے درمیان وہی بد زمان طالب علم گدے پر الٹا بیٹھا اس روز بعد کو کوس رہا تھا جب اس نے ابن آمیر کا مزاق اڑاتی ہوئی اس منحوس خواہش کا اظہار کیا تھا مسجد کرتبہ کے سین میں بیٹھ کر اندلس کی عظیم و شان سلطنت کے وزیراعظم کا خواب دیکھنے والا ابن ابی آمیر تاریخ کا ایک ایسا جگمگاتہ کردار ہے جس کی آبو تاب ہزار سال گزرنے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی ابن آمیر جنوبی سپین کے سائلی شہر الجزیرہ خزرہ کے ایک نجیب مگر متوسط گھرانے میں پیدا ہوا موریخین نے اسے ابو آمیر محمد بن عبداللہ بن ابی آمیر الحاجب المنصور کے نام سے یاد رکھا اور پکارا حاجب اس کا عوضہ تھا جبکہ المنصور کا نام اس کی غیر معمولی فتوحات کے باعث دیا گیا تھا اسے منصور عظم کے نام سے بھی پکارا گیا ابن آمیر اپنے ابائی شہر سے کرتبہ قانون اور عدب کی تعلیم حاصل کرنے آیا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرتا رہا اور پھر اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے قصر خلافت کے سامنے ایک دکان کرایا پر لے لی اور یہاں عرض نبی سی کا کام شروع کر دیا وہ عجرت لے کر لوگوں کے خطوط اور عدالت میں پیش ہونے والی عرضیں لکھا کرتا اس دوران اس نے قصر خلافت کے ملازموں سے بھی خاص مراسم بڑھا لیے اتفاقا انہی دنوں خلیفہ وقت الحکم ثانی کو اپنی شہزادوں کی جائدات کا حساب رکھنے کے لیے مہرر کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کام کے لیے محمد بن ابی عامر کو تعلیق اور مہرر مقرر کر دیا گیا اس کے ان فرائز کی نگران خلیفہ کی عیسائی بیگم جو اب مسلمان ہو چکی تھی ملکہ السبا تھی اب محمد بن ابی عامر قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور اپنی ذہانت ایمانداری اور دن رات محنت سے ترقی کی منازل تیہ کرنا شروع کر دیں وہ ملکہ کی بے حد عزت کرتا تھا اور ملکہ بھی اس پر بہت اعتماد کرنے لگی ملکہ ہی کی سفارش پر اسے اشبیلیہ کا قاضی اور وہاں کے محسولات کی وصولی کا افسر مقرر کر دیا گیا وہ کچھ عرصہ کرتبہ کا قاضی بھی رہا اور پھر اسے شہر کے فوجی دستوں اور بعد میں دارالزرب کا نگران بھی بنا دیا گیا اس نے تمام فراد بہت سن خوبی انجام دیئے خلیفہ بھی اس کی صلاحیتوں کا محترف ہو چکا تھا اچانک اسی زمانے میں بڑے شہزاد عبد الرحمان کو سرسام ہو گیا جس سے وہ جانبار نہ ہو سکا اس کی موت کے بعد خلیفہ الحکم ثانی بھی بیمار رہنے لگا اور اس نے چھوٹے شہزاد حشام ثانی کو اپنا ولیہ حد مقرر کر دیا کچھ وقت گزرا تو خلیفہ کا بھی انتقال ہو گیا دوستو خلیفہ کے انتقال کے ساتھی محلاتی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا حکومتی مشینری کا ایک باثر حلقہ خلیفہ الحکم ثانی کے بائی مغیرہ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا ان میں قصر سلطانی کے محافظ دستے کا افسر خاجہ سرا فائق اور کرتبہ کا کوتوال خاجہ سرا جوزر پیش پیش تھی نونو خاجہ سرا اس قدر باثر تھے کہ بڑے بڑے عمرائن سے ڈرتے تھے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے ملکہ سبا کے علاوہ وزیراعظم جعفر مسافی عثمانی سپا سالار غالب حاکم کرتبہ زیاد بن افلا اور محمد بن ابی عامر جیسی اہم لوگ شہزادہ حشام کو مسند خلافت پر بٹھانا چاہتے تھے چنانچہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وزیراعظم جعفر مسافی نے ابن ابی عامر کے ہاتھوں شہزادہ مغیر کو قتل کروا دیا اور شہزادہ حشام ثانی کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا اس وقت حشام کی عمر صرف گیارہ برس تھی دوستو خلیفہ الحکم ثانی کے انتقال اور نو عمر خلیفہ کے برسر اقتدار آتی ہی چند روز بعد شمالی سرحد کے عیسائی حکمرانوں نے نہ صرف خراج دینے سے انکار کر دیا بلکہ اسلامی علاقے میں گھس کر لوٹ مار بھی شروع کر دی ان حالات میں وزیراعظم مسافی بھی کوئی خاص کارنامہ انجام نہ دے سکا چنانچہ ملکہ سبا کے حکم اور اشارے پر خلیفہ حشام ثانی نے محمد بن ابی عامر کو وزیراعظم کے کاموں میں شریک مقرر کر دیا جعفر مسافی پہلے ہی محمد بن ابی عامر کے اس قدر تیزی سے ترقی کرنے سے خائف تھا اب جو اسے شریک وزیراعظم مقرر کر دیا گیا تو وہ بقاعدہ اسے اپنے لیے خطرہ سمائنے لگا چنانچہ اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک فوج دے کر اسے عیسائیوں سے مقابلے کے لیے بھیج دیا اس کے خیال میں محمد بن ابی عامر کو جنگ و جدل کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے یہ یا تو وہاں عیسائیوں کے ہاتھ ہمارا جاتا یا پھر ناکام واپس لوٹتا اور یہ دونوں امکانات جعفر مسافی کی حق میں ہوتے ابن ابی عامر نے جعفر مسافی کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور فوج لے کر شمالی سرحدوں کو رمانہ ہو گیا قدرت اس پر میربان تھی وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا کامجابیاں اور کامرانیاں اس کی منتظر ہوتی یہاں بھی ایسا ہی ہوا اس نے عیسائیوں کو عبرتناک شکستیں دی نہ صرف ان سے خراج لیا بلکہ انہیں اطاعت پر بھی مجبور کر دیا اور وہاں سے دھیروں مالے غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹا واپسی پر اہل کرتبہ نے اس کا شاندار استقبال کیا یوں دربار میں اس کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا دوستو انہی دنوں ابن ابی عامر کو ایک عیسائی ریاست جلیکہ پر حملہ کرنا پڑا اہل جلیکہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر بلا آخر شکست کھائی ابن ابی عامر بہت سا مالے غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹا ابھی وہ کرتبہ پہنچا ہی تھا کہ اسی رات اسے اطلاع مل گئی کہ لیمن کے حمران رومیر نے جلیکہ کا بدلہ لینے کے لیے اس پر حملے کی منصوبہ بندی کی ہے چنانچہ ابن ابی عامر نے فوراں شہر بھر میں منادی کرا دی کہ صبح رومیر کی سرکوبی کے لیے پھر کوچ ہوگا اس موارکہ میں ایک اور سپاہ سلارغالے بھی اس کے ساتھ تھا وہ چونکہ ابن ابی عامر کی اقدامات سے خوش نہیں تھا اور اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا اس لیے مواز جنگ پر اس کی ابن ابی عامر سے کسی بات پر تلخی ہو گئی اور اس نے اس پر حملہ کر دیا اس اچانک حملے کے لیے ابن ابی عامر تیار نہیں تھا اس لیے وہ شدید زخمی ہو گیا ابن ابی عامر کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کرنا چاہا مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ساتھیوں سمیت عیسائی بادشاہ رومیر سے جا کر مل گیا ابن ابی عامر کی فوج نے غالب اور رومیر دونوں کا مقابلہ کیا غالب اس مہر کا میں مارا گیا ابن ابی عامر چونکہ غالب کی اچانک حملہ سے شدید زخمی ہو گیا تھا اس لیے لیون فتح کیے بغیر اسے واپس لوٹنا پڑا لیکن اس کے باوجود وہ بہت سا مالِ غنیمت اور تقریباً دس ہزار عیسائی قیدیوں کو قیدی منعا کر واپس کرتبہ پہنچا اب ابن ابی عامر کے راستے کی تمام کانٹیں صاف ہو چکے تھے اس نے ملکہ کے اقتدار کو امور سلطنت سے بلکل خارج کر دیا اور خلیفہ شام کو نظر باندھ کر کے کسر خلافت میں ہی گوشہ نشین کر دیا اس کے لیے محل کے اندر ایش و اشرترلہ حلاب کی تمام لوازمات فرام کر دیئے اور وہ اپنی اس حالت پر مطمئن اور خوش بھی تھا ابن ابی عامر کی اجازت کے بغیر کوئی اس سے مل نہیں سکتا تھا اس کے بعد ابن ابی عامر نے ہر طرف سے مضبوط اور محفوظ ہو کر فوجی اصلاح و تربیت کی طرف توجہ دی اور عیسائیوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گیا مزید یہ کہ اس نے اپنے لئے المنصور کا لقب اختیار کیا اور وہ جلدی نہ صرف المنصور بلکہ منصور اعظم کے نام سے جانا جانے لگا جمعہ کے خطبہ میں خلیفہ کے نام کے ساتھ المنصور کا نام بھی پڑھا جانے لگا یورپ میں المنصور کو المنصور محمد بن ابی عامر المنصور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے دوستو محمد بن ابی عامر المنصور نے اپنے چھبیس سالہ دور حکومت میں عیسائیوں کے خلاف بامن جہاد کیے اور ان میں سے اسے کسی ایک میں بھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ تمام موارکوں میں ہمیشہ فتح یاب رہا اس نے لیمن اور اس کے اردگرد کی چھوٹی ریاستوں کو خلافت کرتبہ کا برائے راست صوبہ بنا لیا بارسلونہ کستلہ اور نوار کو اپنا باجگزار بنا لیا کئی ریاستوں کو ممالک محروسہ میں شامل کر کے باقیوں کو ایسی سزائن دی کہ حکمران اس کی نام سے لرزنے لگی اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ خود عیسائی سرداروں نے اس کی فوج میں شریک ہو کر بہت سی عیسائی ریاستوں کو پامال کیا ایک مرتبہ غرسیہ والی ریاست کے پاس منصور عظم کا کوئی ایلچی کیا غرسیہ نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اس سے اپنے پورے ملک کی سیر کرائی اس دوران میں ایلچی کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک گرجہ میں ایک مسلمان عورت قید ہے جس کو راہبوں نے اپنا قیدی بنا رکھا ہے ایلچی نے واپس آ کر منصور کو سارے حالات سنائے اور اس قیدی عورت کا بھی تذکرہ کیا چنانچہ منصور اسی وقت فوج لے کر اس ریاست پر حملہ آور ہوا وہ جب ریاستی حدود کے قریب منچا تو غرسیہ اجزانہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گی جناب میں کسی گستاخی کا مرتقب تو نہیں ہوا پھر آپ نے میرے ملک پر حملہ کیوں کر دیا منصور نے جواب دیا تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ملک میں کسی مسلمان کو قید نہ رکھے گا پھر تمہارے فلان گرجے میں ایک مسلمان عورت کو کیوں قید رکھا گیا غرسیہ نے فوراں عورت کو منصور کے حوالے کیا اور ساتھ ہی اس گرجے کو بھی مسمار کر ڈالا جس میں وہ عورت قید تھی آٹھ اکتوبر ایک ہزار دو میں چھبی سال کی حکومت کے بعد قسطلہ کے آخری جہاز سے واپسی پر مدینہ سالم کے مقام پر المنصور کا انتقال ہو گیا اس کی زندگی بھر ہی روٹین رہی کہ وہ جب بھی کسی جہاز سے واپس آتا تو اپنے جسم اور لباس پر پڑی گرد کو بڑی احتیاط سے ایک جگہ پر جھاڑ کر اسے ایک برطن میں محفوظ کر لیتا اور یہ برطن ہر جہاد میں اس کے ساتھ ہوتا تھا چنانچہ اپنی تمام عمر کے جہادوں کی جمع شدہ خاک کو اپنی عمر کے آخری وقت میں اپنے بیٹے عبد المالک کے حوالے کی اور اسے وسیعت کی کہ مجھے قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ خاک میرے بدن پر چھڑک دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا دوستو المنصور اندلس میں خلافت بن امیہ کا ایک عظیم سپاہ سالار تھا اس کی یادگار کے طور پر وستی سپین میں ایک پہاڑی سلسلے کی سب سے بلند چھوٹی کو اس کی نام سے معصوم کیا گیا ہے اس کے علاوہ سپین میں متعدد جگہوں پر اس کے مجسم نصمیں جو آج بھی دسمی صدی کے اس نامور مسلم جرنیل کی بہادری اور شاندار کارناموں کی یاد دلاتی ہیں دوستو امید کرنا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ